اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پرگرام ہے صبح ہدایت میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیمت سلام علیکم ناظرین میں ہوں سمرین سید صبح ہدایت سے آپ کی خدمت میں اور اس دعا کے ساتھ کے بولا آپ کو سلامت رکھیں نیک آمالوں کے ساتھ جزاک اللہ جی آج چار شوال ہے یکم اگرست اور جمعت المبارک ہے جمعے کی بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو پروگرام کا آغاز ہو گیا ہے دعا سے دعا کے بعد ہم جانے گے آج کی سنیری بات سواب کمائیے سیگمنٹ میں ایک نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی اوقات نماز ہیں چھوٹا عمل عظیم سواب خبریں آج کا خبار تصویر بولتی ہے سیگمنٹ ہمارے پہلے سے کے سیگمنٹ ہے اور اس کے بعد پھر جو آج کا ہمارا ٹاپک مومن جمعے کو ویک ریو ہوتا ہے تو منگل کو صبح ہدایت کا دوبارہ آغاز ہوا تو اس دن عید کی حوالے سے بات ہوئی عید تھی اگلے دن حقیقی عید ہوتی کیا ہے اس حوالے سے بات کی گئی اور جو کل کا ہمارا ٹاپک تھا اخلاقی قدرے اس حوالے سے کہ بہت سی جو ایسی اچھائیاں جو ہمارے لیے ایک باعث فخر کا سامہ ہوتی تھی اس حوالے سے بہت سی کمیاں ہم دیکھ رہے ہیں اس پر آج بھی ہم بات کنٹینو رکھ سکتے ہیں اور دوسری طرف جو فلسطین کی صورتحال ہے جو مسلمان ہمارے بہن بھائی بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں ایک علامتی طور پر تین دن کی جنگ بندی کا تو اعلان کیا گیا بھی جو تعدادین اطلاعات ہیں لیکن ایک بار پھر اسرائیلیوں نے اور ان کے افواج نے اس پر دوبارہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک مقام پر حملہ کر کے چار فلسطینیوں کو شہید کیا ہے اور یہ تعداد اب تقریباً شاتوں کی پندرہ سو کے لگ بھگ ہو چکی ہے تو یہ بہت سے ایسے اقدامات دنیا کی طرف سے ہونا بھی باقی ہیں کہ جو ہر جگہ امن و امان کی بات کرتے ہیں ہر جگہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں وہ یہ تمام ادارے یہ تمام ممالک جو ہیں وہ ابھی تک گہری دین سو رہے ہیں لیکن اس حوالے سے ہم انہیں جگانے کی کوشش کرتے رہیں گے ہو سکتا ہے کہ ہماری آواز یا پوری دنیا میں جو ایک راہ آمہ ابر کر سامنے آ رہی ہے اس وجہ سے اسرائیل اور اس کی جو ناپا کا فواج ہے ان کے ارادے وہ تھوڑے سے تھم جائیں اور وہ جو یتین بچے روزانہ کی تعداد میں ہو رہے ہیں اس حوالے سے اس کی تعداد میں کمی آ جائے تو ہم نے اپنی آواز بران کرتے رہنا ہے اس حصے میں بھی کریں گے اگلے حصے میں بھی تو یہ آج کا پروگرام ہے اور اب جانتے ہیں آج کی سنائری بات کونسی جی ناظرین آج آپ کے سامنے میں مولا علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے ایک بہت ہی خوبصت قول کا تذکرہ کرنا چاہوں گی جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو دنیا تم میں نہ رہے کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ کیا خوبصورت میرے مولا علی ابن عبی طالب نے دنیا کی نقشہ کھینچا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا جو ہے دنیا کو آپ اپنے اوپر حاوی نہیں کیجئے کیونکہ دنیا میں آپ آئے ہیں بے شک پروہدگار نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے دنیا بھی مخلوق کیلئے پروہدگار نے بنائی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروہدگار آلم نے جب سے یہ دنیا جب سے یہ کائنات پروہدگار نے تخلیق کی اس کے ساتھ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو بھی بھیجا ہدایت کے لیے تاکہ یہ نہ کہہ سکی کہ ہم دنیا میں آئے لیکن ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا لہٰذا یہ ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ ساتھ ہدایتیں بھی ہمیں ملتی رہیں اور یہاں تک کہ جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اور آخری کتاب قرآن مجید پروہدگار آلم میں تا قیامت تک کے لیے ہمارے لیے چھوڑ دیئے تاکہ راہ ہدایت رہے تو یہ وجہ ہے کہ ہدایت میں ہر انبیاء اور آخری نبی اور ہمارے محمد و آل محمد نے اس بارہا یہی بتایا کہ دنیا کی حقیقت کا نقشہ کی اچھا کہ دنیا ہے کیا آپ دنیا میں رہیں اس کے ہر چیز سے پروہدگار نے کہا ہے کہ لفت اندوز ہوئیے لیکن اگر آپ حد سے گزر کے اس کو اپنے حاوی کر لیں گے اور دنیا کی جس طرح کی روشنی اور اس کی جو تعمہ اور لالچ اگر آپ نے اپنے اوپر بہت زیادہ حاوی کر لی تو پھر یہ سراسر گناہوں کی طرف جانے کا راستہ بن جاتا ہے تو لہٰذا اس میں رہتے ہوئے آپ اپنی ایک ہدایت جو ڈی گئی ہے میں اس میں اسلام جو ہمیں بتاتا ہے سرات مستقیم اس راستے پر چلیے لیکن آپ یہ نہ کہیں جس طرح کہ ایک دولت اس کی لالک میں اتنا حد تک گزر جائیں کہ وہ آپ کے لیے بجائر رحمت کے پیسہ آپ کے لیے زہمت بن جائے اور آپ کو گناہوں کی دلدل میں لے جائے اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں جو دنیا کی کشش تو رکھتی ہیں لیکن جب آپ اس پہ حد سے زیادہ اس میں ڈوب جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے ایک رحمت تو نہیں زہمت بن جاتی ہے اور گناہوں کے دلدل میں آپ چلے جاتے ہیں لیکن اب کیونکہ دنیا دل لگانی کی جگہ نہیں ہے اور یہاں پر وادگار یہ اور ہماری زندگی بھی یہ عبدی نہیں ہے کیونکہ ہم یہ آئے ہیں اور اپنا ایک کردار نبھا کے ہمیں جانا ہے لیکن آخرت میں ہمیں اس سب چیزوں کا جواب نہیں دینا ہے تو لہٰذا ہمیں یہ مدن نظر رکھتے ہوئے کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے تو اس کو اگر آپ اپنے ذہنوں میں یہ رکھیں گے تو یقیناً آپ کامیاب ہے لیکن اگر آپ نے دنیا کو اپنے دین پر بھی اور اپنے اوپر بھی حاوی کر لیا تو پھر اس کا راستہ یقیناً جہنم کی طرف ہے یہ بہت صاف بہت خوبصورت انداز میں بہت ہی حسین الفاظ میں مولا علی بن طالب نے فرمایا کہ جس طرح سمندر میں جب کشتی کشتی دوب جاتی ہے پانی آ جاتا تو اس کا انجام دوب نہیں ہوتا ہے اسی طرح انسان کا کہ جب وہ زادہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا تو اس کا انجام آخر کار جہنمی ہوتا ہے اور جب تک وہ ایک طریقے سے طور سے طریقے سے جو بتایا گیا ہے جو اصول ہیں تیرنے کے جب وہ کشتی تیارتی رہتی ہے تو یقیناً وہ کامیاب ہو کے اپنے کنارے پہ چلی جاتی ہے بلکل بہترین سنائی بات اور جیسے سسٹر دین اور دنیا کی بات ہو رہی ہے ایک خوبصورت فرمان اور ذہن میں آ رہا ہے معصوم کا کہ دین اور دنیا میں توازن کے والے سے یہی ایک فرمان ہے کہ جس نے دین کو دنیا کے لیے ترک کر دیا وہ ہم میں سے نہیں اور جس نے دنیا کو دین کے لیے ترک کر دیا وہ ہم میں سے نہیں یعنی توازن رکھنے کی بات ہے یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو کہہ رہے کہ ہم میں دین میں مشغول ہو گیا ہوں دین میں ہی اپنے صبح و شام بسر کر رہا ہوں اپنے بیوی بچوں کا گھر بار اور دیگر جو امور ہے اس کا خیال نہیں ہے اور جیسے پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا میں اتنے گھس جائیں کہ دین کی پرواہ نہیں ہے دین میں حوالے سے جو بھی ہمارے حکمات ہیں ان کو نہ بجالائیں تو توازن رکھنے کی بات ہے اور یہ ایک بہترین نمونہ ہمیں آئیم مماسومین ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے کافر ہے کوئی بھی سائل آیا ہے اس کی مدد کی ہے کسی بھی حوالے سے سب کو ہمیں یہ کوشش ہونی چاہیے دن کا آغاز ہے کہ دن کے آغاز سے یہ اچھے اچھے کاموں کی طرف تھوڑا سا مائل ہوں اگر ہم یہ کوشش ہی نہیں کریں گے نیکی حاصل کرنے کی یا کوئی ثواب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر ہم اس سے ادا کرنے سے بھی بہت دور رہیں گے اپنے آپ کو اگر مائل رکھیں گے تھوڑا سا اپنے آپ کو نیکی کی طرف راغب کریں گے تو پھر ہم ان کو کیش کرانے کے یم تک پہنچنے کے لئے بھی ہم تھوڑا سا عملی طور پر ان کے نزدیک پہنچ پائیں گے لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں صبح ہوئی شام ہوئی یہ زندگی تمام ہوئی اور بس اللہ خیر صلی اللہ تو یہ سنیری بات کا میسیج تھا آج اور آگے پڑھیں گے جو آج کا اگلا سیگمنٹ ہے سواب کمائیے ناظرین اس میں نواز رائنگ آپ کو بتا دوں پہلے زورین کا وقت آج لندن میں ایک بجھ کر سات منٹ ہے مغربین نو بجھ کر چار منٹ اور کل فجر کا وقت ہوگا تین بجھ کر بتیس منٹ آج زورین کا وقت لندن میں ایک بجھ کر سات منٹ مغربین نو بجھ کر چار منٹ اور کل فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ تین بجھ کر بتیس منٹ پر اور اب اسی سیگمنٹ میں ایک خوبصورت نات سنیں گے اور پھر واپس آتے ہیں